مجھے تھوڑا سا یہ ٹھیک تو ہو گیا ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو پورشن پہلے والا ہم کور کر چکے ہیں اس کی ریکارڈنگ شاید ضائع ہو گئی ہوگی اگر کچھ بچ گیا ہوا تو وہ میں شیئر کر لوں گا لیکن یہ ہے کہ ابھی سے آنورڈز میں ریکارڈنگ دوبارہ آن کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈنگ بعد میں آپ کے کام بھی آتی ہے جب آپ اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو پھر لنک اس کا بھیج دوں گا رائٹ جی تو ہم بات کر رہے تھے ان سٹینڈرز کی سٹینڈرز میں نے تقریباً سارے آپ کو دکھا دیئے جو پی ایم آئی کے تھے اور اگر میں ان سارے سٹینڈرز کو آپ کے سامنے اکٹھا آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھئے کتنی چیزیں ہیں کتنے سٹینڈرز ہیں اور یہ تو صرف وہ ہیں جو سٹینڈرز ہیں پی ایم آئی کا اپنی پبلیکیشنز بھی ہیں اس میں اور بھی چیزیں ہیں اس میں اور آتھرز کی کتابیں بھی ہیں جو پی ایم آئی سے پبلش ہوتی ہیں وہ ایک وہ ہیں بے انتہا اس کے علاوہ پی ایم آئی جتنی ریسرچ کرواتی ہے اس کی کتابیں الگ چپتی ہیں سو سچ ایک ہیوج نالج بیس کہ آپ اگر پروجیکٹ منیجمنٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو وہی میں بات آپ کو سنا آپ کو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ ضرور پڑھیں لیکن ادھروائیز آپ کے لیے پی ایم بی او کے کافی ہے مطلب بگے ٹا ساکتے ہیں تو آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے مگر وہ اس کا تفصیلی طریقہ شاید نہ بتا ہے اب اس کو دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اور سے کچھ ریفرنس کرنا پڑے کچھ اپنے تجربے کو ٹٹولنا پڑے کچھ کتابوں کو دیکھنا پڑے کہ اچھا یار یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر سوارٹ نیلسز یہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو آپ کو سوارٹ نیلسز کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل تو مل جائے گی ایک آت پیراگراب کی صورت میں لیکن اگر آپ اس میں ماسٹری کرنا چاہ رہتے ہیں تو آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا اور اگزام پوائنٹ ویو سے بھی آپ کو جتنے کونسپٹس ہیں ان کا واضح دماغ میں ہونا چاہیے یہ کی چیز کیا ہے کیوں استعمال ہوتی ہے کیا اس کا ساپ کتاب ہے پروجیکٹ میں نے اس کا چاہیے اچھا جی اب میں آتا ہوں اگلی چیز کی طرف اور وہ ہے کہ آپ کی جو سرٹیفکیشن کے حوالے سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے سرٹیفکیشنز دو ایسی سرٹیفکیشنز ہیں جس کے لیے یہ کورس اپلیکیبل ہے پی ایم پی تو نیچری اس کے لیے تو یہ ہے ہی ہے سی اے پی ایم یہ جونئر لیول کی سرٹیفکیشن ہے اس کے لیے بھی یہی کورس ہوتا ہے کیونکہ میٹر وہی ہے پی ایم بیو کے ہی کے ایک اسوسییٹ پروجیکٹ مینجر بھی اسی کو پڑے گا اور پی ایم پی بھی اسی کو پڑے گا لیکن فرق یہ ہے کہ پی ایم پی کو کافی سارے تجربے کی ریکوارمنٹ ہے سی اے پی ایم جو ہے وہ انٹرنی بھی ہو سکتا ہے نیو انٹرنٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ اس کے اور اس کے تجربے میں فرق ہے تو لازمی بات ہے کہ دونوں کا اگزام بھی اسی حساب سے ڈیفرنٹ ہوگا سی اے پی ایم کو بہت آسان اگزام ہوتا ہے پی ایم پی کا اچھا خاصہ ڈیفیکٹ اگزام ہوتا ہے اور سینیریو بیسڈ ہوتا ہے جاکہ وہ آپ کے ایکسپیرینس کو چیک کر سکتا ہے کوئی بھی سارٹیفیکٹ اگزام ہے ان کی ویب سائٹ پہ جائیے پی ایم آئی ڈاٹ آگ پہ اور وہاں سارٹیفیکٹ اگزام کے اندر آپ جا کے کلک کریں گے تو وہ بقاعدہ آپ کو آ جائے گا جی کہ پی ایم پی پی جی ایم پی پی ایف ایم پی وہ سب سارٹیفیکٹ ایم کی لسٹ وہاں پہ آ جائے گی آپ جس کو کلک کریں گے اس کے ایک چھوڑا پیج اس کا کھل جائے گا اور وہاں پہ آپ کو کچھ ریلیونٹ ڈاکومنٹس ملیں گے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر پی ایم پی میں انٹرسٹڈ ہے جا کے پی ایم پی کی ہینڈ بک کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر سی ای پی ایم میں انٹرسٹڈ ہے تو سی ای پی ایم کی ہینڈ بک کو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ یہ تو ہینڈ بک ہے ہینڈ بک منیادی طور پہ آپ کو بتاتی ہے سرٹیفیکٹ کیسے اپلائے کیا جا سکتا ہے کیا ریکوارمنٹس ہیں کتنے کوسٹن ہوں گے یہ وہ اس طرح کی بات چیت ساری ان ہینڈ بکس میں ہوتی ہے اور ایک اور بھی کتاب وہاں پہ ہوگی وہ بھی ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اس کا نام ہوتا ہے پی ایم پی کی وہ کیا کہلاتی ہے ایگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹ لائن ہر سرٹیفیکٹ ایک ایگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹ لائن ہوگی آپ نے پی ایم پی والی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اور اس کے اندر آپ کا پورا سیلیبس دیا ہوگا یہ تو ایگزام چینج ہو رہا ہے نا جنری میں دراصل ایگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹ لائن بدل گئی ہے سٹینڈرڈ تو وہی ہے آپ کو کن کن باتوں میں چیک کیا جائے گا کن کن چیزوں کے سوال بنائے جائیں گے وہ سیلیبس سارا وہاں لکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے جنری کے بعد اپیر ہونا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ کو وہ والی کانٹینٹ آؤٹ لائن پانی پڑے گی وہ بھی دی ہوئی ہے پی ایم آئی کی ویب سائٹ پر کہ جو لوگ جنری کے بعد اپیر ہونا چاہتے ہیں وہ یہ کانٹینٹ آؤٹ لائن اٹھائیں اور جو پہلے ہونا چاہتے ہیں وہ یہ والی اٹھائیں تو ہم تو پہلے ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ والی کانٹینٹ آؤٹ لائن اٹھائیں گے پی ایم پی جیسے پی ایم آئی خود کہتی ہے یہ ہمارا گولڈ سٹینڈرڈ ہے مطلب پی ایم پی سب سے دنیا کی مشہور سرٹیفکیشن ہے آپ ہر طرح کی سرٹیفکیشن کے ساتھ سے کمپیر کر لیجئے جو مطلب مائکروسافٹ اور یہ وہ وہ ان کی بھی کوئی سرٹیفکیشن اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوگی جتنی پی ایم پی ہے اگر صرف آئی ٹی کے ایریا میں بھی کمپیرزن کیا جائے تو پی ایم پی کی سرٹیفکیشن ہمیشہ ان کے اپنے انٹرنل کمپیٹیشن کے اندر بھی سوٹ فیر اور آئی ٹی کے اس کے اندر بھی دوسرے تیسرے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہی رہتی ہے میں پچھلے بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بس پہلے تین نمبر کے اندر ہی پی ایم پی آتی ہے جو کہ سوٹ فیر انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ پی ایم پی کرنا چاہتے ہیں باقی بھی سرٹیفکیشن بہت اچھی ہیں لیکن وہ شاید ابھی اتنی پاپولر نہیں ہیں اور یہ تو گولڈ سرینٹ بن گیا یہ تو اتنے عرصے سے لوگ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کا گروہ دیکھئے نائنٹی تری آن ورڈ تو اس کو کہتے ہیں ایکسپنینشل گراف تو پی ایم پی جو ہیں یہ بڑھتے جاتے ہیں کوئی بھی سرٹیفکیشن ہو جو میکنزم اس کا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کوئی سرٹیفکیشن جنم لیتی ہے بنتی کیسے سب سے پہلے تو جب پی ایم آئی یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی سپیسیفک ڈیمانڈ مارکٹ میں جنریڈ ہو رہی ہے تو وہ اس ڈیمانڈ کے لیے مارکٹ ریسرچ کرواتے ہیں مطلب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پی ایم آئی پی ایم پی جو ہے یہ غالباً سیونٹیز کے میڈ میں اینڈ میں شروع ہو گئی تھی لیکن ایس سچ پی ایم بیو کے گائیڈ جو ہے وہ نائنٹی سکس میں پبلش ہو رہی ہے اس سے پہلے وہ صرف ایک گائیڈ لائن تھی چھوٹی تھی ساٹھ ستر سفوں کی جو فریم ورکسہ دیا ہوا تھا اس کے اندر تو آپ یقین کیجئے کہ اس زمانے میں بھی لوگ پی ایم پی کرتے تھے لیکن بہت ہی کم کرتے تھے نا اس میں نے اب اکرت آیا کہ نائنٹی تھری تک ایٹی سیونٹی ایٹ سے نائنٹی تھری تک ایک ہزار بندوں نے کیا ایک ہزار بندوں نے اونلی بہت مشکل تھا اس زمانے میں اس کے اندر جناب سوال تو آتے تھے لیکن پڑھیں جہاں سے مرضی تو بالکل بھی بہت ہی کم میٹر اویلیبل تھا but anyways اور میں یہ بتاتا چلوں کہ I have the honor a unique honor of having met a person who was one of the founding members of PMI and he was first PMP of the world he was very old مطلب 80-80 سے اوپر کا تھا وہ جس وقت میری اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس کے ساتھ یہ تھوڑی باتچیت بھی کی کہ کس طرح بنا تھا کیا بنا تھا and he told me anecdotes about کیسے ہی سارا کچھ ہوتا رہا ہے but anyways کہنے کا مقصد ہے اس وہ بتاتا تھا کہ پی ایم پی بہت مشکل ہوتا تھا ہمارے زمانے میں اب تو چیزیں آسان ہو گئی کیونکہ اب آپ کو بہت سارا میٹر مل گیا ہے لیکن میں یہ زادی دربی سمجھتا ہوں کہ اس advancement بھی تو بہت ہو گئی ہے تو بہت سے چیزیں جو ہیں وہ اگر کتاب میں آ بھی گئی ہیں تو ابھی بھی reference بہت طرح چیزوں کو کرنا پڑتا ہے تو مطلب this is equally difficult مگر یہ certification شروع ہوئی کیوں market میں PMI جو effort کر رہی تھی ابھی تک standard تو نہیں تھا لیکن جو PMI ایک framework بنا کے بیٹھی ہوئی تھی market میں وہ framework popular ہونا شروع ہو گیا اور لوگوں نے یہ expect کرنا شروع کر دیا کہ project managers کو یہ پتا ہونا چاہیے اب جناب ہر کوئی وہ جو سے کہتے ہیں نا کہ اندوں میں کانہ راجہ بن کے آ جاتا تھا کہ مجھے آتا ہے جی framework اور وہ ہر کوئی اپنی interpretation اس کی کرتا تھا اور صحیح طریقے کے ساتھ projects نہیں چل پا رہے تھے تو PMI نے یہ جب study کیا کہ اس طرح کی problem ہے تو they came up through the rescue of the industry and what they did was they carried out first they carried out a research market research اور انہوں نے اس market research میں دیکھا اور یہ independent body کرتی ہے PMI خود نہیں کرتی یہ کسی کو hire کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پوری global global survey ہوتا ہے اس میں انہوں نے دیکھا کہ جی کیا لوگوں کی demand کیا ہے انہیں کس شکل و صورت کا project manager چاہیے اس کے کیا skills ہوں اس کے دانت کتنے لمبے ہوں بال کتنے لمبے ہوں مطلب جو جو خصوصیات functions features اس project manager میں دنیا والے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہیں اور ان items کو انہوں نے سامنے رکھا market research میں اور اس کو اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے مطلب یہ ان کی ایک طرح سے business case بن گیا اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک certification reduce کرتے ہیں پی ایم پی کی اور ان guidelines یہ یہ survey ہوا ہے اس کو کہتے ہیں role delineation study یہ جو study ہوئی ہے اس کی روشنی میں exam کا syllabus مرتب کیا جائے مطلب exam کی specifications بنائی جائیں کہ کتنے سوال کہاں سے آئیں گے اور کن کن topics پہ آئیں گے اور وغیرہ وغیرہ یہ جو چیز exam certification سے بنی اس کو کہتے ہیں exam examination content outline یہاں exactly بتا دیتا ہے کہ فلانے area سے اتنے question آئیں گے فلانے areas اتنے آئیں گے اور ان question میں ہم یہ یہ قسم کی باتیں پوچھ سکتے ہیں topics بھی مل جاتے ہیں آپ کو سارے یہ چیز جب establish ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ exam content outline دے دی جاتی ہے جس میں subject matter expert بیٹے ہوتے ہیں اور وہ لوگ پھر ان جو syllabus ہے ان headings کے تحت questions develop کرتے چلے جاتے ہیں اب مزے کی بات یہ کہ اس سارے process میں PMBOK کہیں آئی نہیں market نے کہا مجھے project manager اس شکل کا چاہیے انہوں نے کہا اس شکل کے لیے انہیں ایک outline بنا لی اور اس outline کے اوپر exam بن رہا ہے PMBOK کہاں ہیں تو بے شک PMBOK ایک standard ہے اور اسی standard کا exam ہو رہا ہے مگر PMBOK is one of the many references you can refer to any other book جو question بنانے والا ہے وہ bound نہیں ہے کہ وہ PMBOK ہی سے question بنائے گا وہ جہاں سے مرضی question بنائے آپ کو practicing project manager ہونا چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ project کیسے کرتے ہیں خیر having said that میں اتنا تو بتا دوں کہ project management body of knowledge کافی comprehensive ہے اور تقریبا سارے ہی area کو cover تو کرتی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ شاید تفصیل بیان نہیں کرتی بہت زیادہ چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کرتی آپ کو ان تفصیلات کو جاننے کے لیے اور sources سے بھی کچھ پڑھنا پڑتا ہے اور جو training میں کروا رہا ہوں اس کا basic لیے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو descriptions آپ نے ادھر ادھر سے لینی ہے کافی حد تک وہ میں آپ کو cover کروا جاؤں اس کے باوجود بھی ایسا ہوگا کہ کچھ queries آپ کی بعد میں بھی ریز ہو سکتی ہیں اور ان کے لیے آپ کو شاید refer کرنا پڑے تو اسی لیے میں نے آپ کو جو material دیا ہے اس میں ample material میں نے آپ کو provide کر دیا ہے کتابیں ہیں ریٹا کی کتاب ہے دوسری تیسی چیزیں ہیں آپ چاہیں تو ان کو refer کریں اور refer سے بھی اس وجہ سے کیجئے گا کہ یہ ایک فلانا concept سمجھ نہیں آ رہا اس کو ڈونگتے ہیں اس concept کو تو جا کے ڈونے اور پڑھیں اور سمجھیں اور واپس آجیں پوری پوری کتابیں چھاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ جو questions دیئے ہوئے ہیں جیسے ریٹا کی کتاب میں ان کو attempt کرنے کی کوشش کریں جو questions میں نے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو attempt کرنے کی کوشش کریں اور اس طریقے کے ساتھ آپ کی تیاری ہوتی چلی جائے خیر جی جب examination exam develop ہو جاتا ہے اس میں ہزار ہاں questions ہوتے ہیں وہ پھر پہلی دفعہ جب exam introduce کیا جاتا ہے تو اس کا pilot چلایا جاتا ہے تو credential exam کا pilot ہوتا ہے pilot میں PMI یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ جو pilot کے لیے سوڈ ایوڈ سو بننے ہیں ان سے ہم فیس نہیں لیں گے یا عادی فیس لیں گے یا ان کو یہ کوئی کوئی benefit کو آپ کو دے سکتے ہیں یہ جنی پگز ہوتے ہیں جس وقت یہ exam لیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ what is the past کس کو کرنا ہے fail کس کو کرنا ہے ان لوگوں کے result کے اوپر ان لوگوں کے attempted paper کو مدد نظر رکھ کے پھر یہ establish کیا جاتا ہے کہ کس level کے اوپر past score ہوگا اور کس پہ نہیں ہوگا اور the level of difficulty of questions is determined accordingly کہ جناب اس طرح کا stuff ہے مارکٹ میں اور ان کو اس level کی difficulty کے سوال پوچھنے چاہیے اور اس سے زیادہ کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے تو اس سے وہ ایک وہ بھی establish ہو جاتا ہے جب یہ لوگ establish کر لیتے ہیں پھر credential release کرتے ہیں پھر certification exam آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ continue care ہوتی رہتی exam سبجیکٹ matter expert سے مزید advise دیتے رہتے ہیں اور جب دوبارہ فیڈ ہوتا ہے کہ جناب آپ پھر market research کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ کام ہوتا ہے 3 سے 5 سال بعد مضبط ایک تو پی ایم بی او کے لکھی جاری ہے ہر چار role delineation study ہوئی ہو جس کے نتیجے میں exam content outline بدل گئی ہو تو exam change ہو جاتا ہے اور دوسرا نئی پی ایم بی او کے جب بھی چھپے گی تو exam change ہو گا ٹھیک ہے تو اس وقت جو یہ والا exam change ہو رہا ہے this is due to change in examination content outline this is not due to the certificate which have to change to to change نہیں ہو وہ ہو گا تو پھر دوبارہ change ہو exam دوبارہ ایک دفعہ change ہو گا اور لازمی بات ہے کہ وہ ایک ہی سال میں دو دفعہ تو نہیں کریں گے یا اتنا قریب قریب تو نہیں کریں گے تو اگر انہوں نے ایک دسمبر میں کیا ہے تو اگلا پھر ایک سال کال گیپ تو بیچ میں دیں گے ہی لیں گے کیونکہ ابھی تک سٹینڈرڈ بھی ریلیز نہیں کیا تو سٹینڈرڈ ریلیز کریں گے اگلے سال میں اس سے اگلے سال میں کہیں جا کے اس کا exam change ہو گا تو میں میں بارے کیا کر رہی گے ایک آدمی ایک candidate ہے محلت کر کی سٹرگل ایفرٹ سٹڈیز کرنے کے بعد exam کو attempt کرتا ہے دوسرا جا جاتا تو what PMI is doing is PMI aware of this do you have some information آپ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے لیکن بات یہ ہے نہیں no this is true this is true sir i have seen few people میں دو تین لوگ دیکھے ہیں جو کے PMP proxy exam میں آپ کرتے کہ ہیں جو آپ exam کے لئے آپ کرتے ہو آپ qualified ہو رہے ہیں بلکہ even they do the application process for you also آپ کے nam پہ انکو بعد آپ نے آپ کرنیشل دینا ہوتا ہے اور وہ جا کے آپ کے کرنیشل سے وہ exam کرنیشل 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 دلوا دیتے ہیں if you want i can give you the context also this is very true and it is happening so my question is since you are very much in touch with PMI staff and all since you can like you also contributed to them so میرا یہ تک PMI والو کوئی اس چیز کی خبر ہے یا نہیں ہے یا ایکشن نہیں لینا چاہتے اس کے بارے میں کیوں کیوں نہیں ایکشن لینا چاہتے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد ثبوت ہیں آپ ثبوت دیں یہ تو ہماری ethical responsibility بنتی ہے کہ ریپورٹ کریں اگر آپ کے پاس واقعی کوئی پر سبو ہے can get the screen shot i can give you the context linkedin برا پڑھا ہو ہے sir دوسرے تیسری دن لنکٹین سے میسیجز آتے ہیں اور میرے پاس کافی سارے کی میسیجز آتی even فون کالز بھی آئیں کہ میں نے کہ why do this if i don't know anything experience and knowledge نہیں تو اس certificate کہ میں کرنا کیا جب میں کیا کروں so they had no answer لیکن لوگ کیا کرتے انٹریوز کو کر لیتے اس میں پرموشن لے لیتے باقی کام تو کرنا ہے اس is what happening لیکن میں آپ پروسیجر بتاؤ آپ exam سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کے آئی ڈی کارڈ آپ کا پاس اور جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے بندہ بی ایجو کا جو بھی کوئی باڈی ہے وی پیرسن کا ہوتا ہے وی پیرسن پیرسن سے نہیں ہے اب وہ چینج کر دی ہیں وی اچھ وہ جو اپنا ورچول ورچول یونیورسٹی والے تو اب ان کے ساتھ ہوتا ہے جی جی ان کا بندہ آپ کی کرنیشل چیک کرتے اور اگر آپ کے وہ کرنیشل نہ ہو تو آپ کو اندر بیٹھنے دے گئی نہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا میرے بھی دل میں تھوڑا شک ہے کہ یہ جو وی ایم والے ہیں ورچول یونیورسٹی والے وی یو والے یہ شاید اتنے اوگنائز نہیں ہیں پیئرسن والے تھے سیلون پرومیٹرک والے جو بہت زیادہ اوگنائز وہ تو کبھی سوال ہی نہیں ہوتا تھا لیکن ان مجھے تھوڑا شک ہے کہ دو نمری ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کا مطلب ہے کوئی بندہ جو بٹھا رہا ہے غلط آدمی کو وہ اس کی ذمہ داری لے رہے ہے کوئی تو بھئی مانی کر رہے نا بیٹھا ہوا تو ہمارے نالج میں یہ چیز آگئی ہے تو ہمیں پروف کے ساتھ انہیں ریپورٹ کرنا ہے تاکہ ان کے سینٹر بند کر رہے جائیں آئیٹ یہ لوگ مینت کر کے کرتے ان کے لیے آنفیر چیز ہے میرا یہ کوویٹ میں آن لائن کا کہہ رہے ہیں اگزام ہوگا تو کیا اس کا کیا پروسیجر ہوگا سر اوکے میں وہ بھی بتاتا ہوں کوویٹ میں بلکہ انہوں نے پرمنٹ لیے بھی کافی افزے پی ایم آئیٹ ٹرائی کر رہی تھی اور ابھی انہوں نے یہ کر دیا آلاؤ کر دیا اب آن لائن پی ایم پی اگزام آپ گھر بیٹھ کے دے سکتے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کمرے میں اگزام دینا ہے آپ کا انویجیلیٹر جو ہوتا ہے وہ آن لائن آویلیبل ہوتا ہے وہ آپ کے کیمرے سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی آواز سن رہا ہوتا ہے آپ کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں آپ اس کمرے میں اگزام شروع کرنے سے پہلے انویجیلیٹر کو پورا کمرہ گھوم کے دکھاتے ہیں کیمرے میں کہ یہ دیکھ لیں یہ چیزیں پڑی ہیں ٹیبل صاف ہونا چاہیے اس پر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دور ایک ہی ہونا چاہیے کمرے میں اور وہ آپ کی بیک سائیٹ پہ ہونا چاہیے اور آپ اس کی طرف رکھ کے بیٹھے ہوں گے اور ٹیبل پہ کوئی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اب اگزام شروع کریں اور پھر آپ اگزام کرتے ہیں میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ لوگ دو نمبری تھوڑی بہت تو کرتے ہوں گے کر لیتے ہوں گے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن یہ بات میرے لئے بہت الاروی ہے کہ اگزام ہی کوئی اور دے رہے یہ جو پروکٹر ہے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو بندہ بیٹھا کون سے لوگ ہیں یہ جو ٹریننگ گرہ کرواتے ہیں انہوں نے پرویمیٹر ٹریسنگ چینٹر تھا وہ لوگ خود ہی بیٹھ کے لوگوں کی اگزام دیتے رہے پکڑے گئے چینٹر بند ہو گئے پاکستان سے پرویمیٹر چینٹر سارے بند ہو گئے ایسا ہوتا ہے جب برا گام کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایسا آگے چلتا ہوں میں اپلائے اپلیکیشن کا طریقہ میرا خیال آپ میں سے اکثر لوگ جو اپلائے کر بھی چکے ہوں گے ان کو پتا ہوگا لیکن جنرلی اپلیکیشن آن لائن اپلائے کرنا پریفریبل ہے ویسے تو تو انہوں نے پیپر والا طریقہ جو ہے اپلیکیشن والا رکھا ہو ہے ابھی تک لیکن وہ پی ایم آئی بھی اس کو بہت زیادہ انکریج نہیں کرتی آپ جائیں بڑا آسان طریقہ ہے آپ پی ایم آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں سٹریفکیشن میں جائیں اپنی پی ایم پی کی سٹریفکیشن پہ کلک کریں اور وہاں سے کہیں اپلائے نہ اپلائے نہ ادھر آپ بٹن دبا دیں آپ کی اپلیکیشن کا پروسس کھل جاتا ہے لیکن یہ سب کام کرنے سے پہلے میں آپ کو سٹرانگلی رکمنٹ کروں گا کہ بی فور اٹمپٹنگ دیس جو مست بی اپی فائیو ڈالرز کا ہے آپ کو فور ہنڈرڈ ڈالرز کا پڑ جائے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے اب بلکہ آپ میں سے کسی نے شاید مجھے میسج کیا تھا کہ میڈل ایسٹ میں غالباً کوئی دبائی میں کیا سستہ چلا ہو ہے انہوں نے ایک سپیشل ریبیٹ دیا ہوا ہے دبائی کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو ٹوٹل فور ایٹی تھری پی کریں اس میں آپ کا اگزام فیز بھی شامل ہے اس میں آپ کی پی ایم آئی کی فیز بھی شامل ہے اس میں آپ کی لوکل چپٹر کی فیز بھی شامل ہے چالیس پچاس ساٹھ ڈالر وہ بھی ہوتی ہے تو میں نے کہ یار اچھی بات ہے اگر آپ کو یہ صحیح آفر ہے تو پی ایم آئی کین آلاؤ دیم تو دو دیت مگر پیسے پی ایم آئی ہی کو جمع ہوتے ہیں وہ پیسے ادھر جمع نہیں ہو سکتے چپٹر نہیں جمع کر سکتا بیش اینیو جی تو اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے لیے آپ اپلیکیشن آن کریں پہلے میمبر بنیں اس کے بعد اپلیکیشن کھولیں اپلیکیشن کے اندر there are multiple pages آپ نے وہ ساری requirement پوری کرنی ہے فارم سارا بھرنا ہے اس میں experiences ہیں اس میں education بھرنی ہے اور باقی سب چیزیں وہ جیسے سے فارم کھلتا جائے گا آپ کو نظر آتا جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤ گا ابھی چیزیں تو یہ آپ بھرنا شروع کریں گے تو لازمی بات ہے اتنی لمبی application ایک sitting میں بیٹھ کے تو بھرنا شاید ممکن نہ ہو اس لیے وہاں پہ save کی option ہوتی ہے آپ save اپلائنگ کرنے کے والے سے میں کیونکہ سعودی عرب میں جاب کر کم ویسے تو اس وقت میں پاکستان میں بھو فلائٹس بن جائے میں واپس نہیں جاب آرہ اگر میں آن لین اگزام کے لیے کرتا ہوں پاکستان سے بعد میں سعودی میں چل جائے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کیا فرق پڑے گا اگزام تو اگزام ہے یہ جیسے آن لین کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ اگزام سنٹر والے تو اس کے لیے ایشو ہو سکتا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اگزام کے پیسے جمع کرائے ہیں آپ نے یہاں سے پلائی کیا سنٹر امریکہ جا رہا ہوں آپ امریکہ کے سنٹر میں جا کے اقزام دے دیں آپ کو کس نے منع کیا ہے آپ دنیا میں اگر سے آپ نے دوبی سے ہی اپلائی کر دیا ہوتا اور آپ پس جاتے پاکستان میں آکے تو آپ پاکستان میں اقزام دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے نوے دن تک آپ کی اپلیکیشن اوپن رہتی ہے اگر آپ نوے دن کے اندر اسے کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو اپلیکیشن خود بخود کلوز ہو جاتی ہے لیکن آپ کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا پی ایم آئی سمجھتی ہے کہ یہ نوے دن مجھے واپس کر دو تو آپ کو مل جائے گی لیکن ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ تو دو چار دن کا کام ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر سارا ڈیٹا آپ نے پہلے سے اکٹھا کر رکھا ہوا ہو تو یہ ٹوٹل پندرہ منٹ لگتے ہیں کوئی بہت بڑا سائنس نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جب آپ بھرنا شروع کریں پتہ چلے ہو ہو فلانی چیز کہاں پڑی ہے میں وہ ڈون کلاتا ہوں پھر وہ لائی اس میں سے ڈیٹا نکالا وہ لکھا پھر اٹھنا پڑا تو بہت سی چیزیں کٹی کرنی پڑتی ہیں جس کی زیادہ لگتا تو دو تین سٹنگ میں کر لیں دو چار دن کے اندر سے کمپلیٹ کر لیں مگر نوے دن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو جب تک آپ کو شور نہ ہو آپ سب میٹ نہ کی جی بلکہ اگر آپ بہتر سمجھے تو اپنی اپلیکیشن مکمل ہونے کے بعد سمجھ نہ کریں اور مجھے ایک نظر دکھا دیں میں آپ ہی کے اکاؤنٹ سے اس میں لاغ ان ہو کے اس کو دیکھ لوں گا اس کے بعد سمجھ کی جی گا تو یہ ہو گئی اپلیکیشن کی سمجھن سمجھن کے پانچ دن کے اندر اندر ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گئی یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے کولم بھرے ہیں کوئی چیز غلط نہیں ہے کم نہیں ہے تو اس طرح کی بات اگر کوئی چیز غلط بھر دی ہو یا کم کمی ہو تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری اپلیکیشن آپ کو ہم دوبارہ اوپن کر دیتے ہیں اس میں یہ کوریکشن کر دیں لیکن یہ ہے صرف کمپلیٹنس ریویو پھر آ جاتا ہے آپ کا آڈٹ پروسس آ جاتا ہے اب انہوں نے سوچ کر دی ہے اب پہلے پیمنٹ لے لیا کرتے تھے اب وہ میرے خیال آڈٹ کے بعد پیمنٹ دیتے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹنس ہے اور آپ کو میسیج آ گیا ہے تو اس کے بعد مزید چار پانچ دنوں میں ہو سکتا ہے آپ کی اپلیکیشن کا اپروول ہی آ جائے اور آپ کو سیدھے ہی لیٹر آئے کہ آپ جناب اپنی پیمنٹ جمع کرا دیں اگر یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ کا نام آڈیٹ میں نہ آیا ہو اگر آپ کا نام آڈیٹ میں آ جائے آڈیٹ میں نام کیسے آتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی اپلیکیشن میں کوئی کمی تھی آپ نے پاکستان سے بھری ہے تو فلانی جگہ سے بھری ہے یہ وجہ نہیں ہوتی ایٹ رینڈم ٹین پرسنٹ اپلیکیشن آر چوزن فور آڈیٹ سی دیسی بات دس فیضی اپلیکیشن کو آڈیٹ کے لیے پک کرتے ہیں اس میں قسمت ہے آپ کا نام آ گیا اگر آ گیا تو آپ ہی کے کیے ہوئے کلیم جو اس میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ٹرانسکرپٹ سے بنا کے آپ کو بھیج کرانا ہوگا ایک اپنے جو پروجیکٹ کیا وہاں سے جو باتیں اس میں دکھی ہوئی تھیں آپ نے وہ سب کو آپ نے آثنٹیکیٹ کروانا ہوگا اور اس کو ٹرانسکرپٹ الگ الگ کاغذ ہوں گے ان کے اندر جو بھی کوئی بندہ آپ نے ریفر کیا ہے کہ یہ بندہ میرا باس تھا یا میرا میرا میرے 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 کنٹیکٹ پرسن ہے اس کا ایمیل فون دینا ہوتا ہے آپ کو اپلیکیشن کے اندر اس بندے کے پاس آپ جائیں گے اور اسے کہیں گے یہ چیز میری میرا آڈٹ آگیا ہے آپ برائے مربانی سے بھر دیں اور یہ لفافہ آپ ساتھ لکھے جائیں گے کہ اس لفافے میں بند کر اوپر اپنی مہر لگا کے سیل کر کے آپ مجھے دیجئے گا مجھے آپ نے کھلا نہیں دینا آپ نے سیل بند لفافے ان لوگوں سے ریسیب کرنے ہے سارے لفافوں کا پیکج بنانا ہے اور کوئی ریکوارمنٹ ہے وہ بیچ میں ڈالنی ہے کوئی پروسسس میں ڈیٹا کٹھا کرنے میں اور پھر اسے بھیجنے میں پانچ سے دس دن لگ جائیں گے پی ایم آئی تک پہنچنے میں پی ایم آئی نے آپ کو نائنٹی ڈیز دیئے ہیں آڈٹ کے لیے لیکن نائنٹی ڈیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانچ سار دس دینے کے لیے اس وقت آپ سے فیس مانگیں گے فیس آپ جمع کروا دیں گے اس کے بعد سے ایک سال شروع ہو جائے گا ایک سال کے اندر اندر آپ نے اگزام دینا ہے آپ کی مرضی ہے جس تاریخ کو جس ٹائم پہ آپ اگزام دینا چاہتے ہیں جس سینٹر میں مرضی دنیا میں دیں جس جگہ مرضی دیں اگزام کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر اب جناب لیکن اس کے پھر کچھ کوشن ہیں جو میں آپ بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگزام جس دن آگیا ہے آپ کو ایک سال کا ٹائم مل گیا اس میں پروکراسٹین نہیں کرنا سال تو ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے بعد میں دیں گے ایسا نہیں کرنا اگزام آپ نے جلد از جلد اپیر ہونے کم از کم تین مہینے کے بعد آپ اپیر ہوں اور تین سے چھ مہینے کے دوران آپ اپیر ہو جائیں پہلے تین مہینے تیاری کے رکھیں اگلے تین مہینوں کے دوران آپ اپیر ہوں وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوئی ہے اگر خدا خاصتہ آپ اگزام دیتے ہیں اور پاس نہیں ہوتے تو آپ دوسری دفعہ تیسی دفعہ بھی اگزام دے سکتے ہیں اسی ایک سال کے دوران بغیر ایک نئی اپلیکیشن فلوٹ کیے جو جس سب میٹ دی اگزام تھی جو کہ آپ بہت کم ہوگی پہلے اگر آپ نے چار سو پان جمع دولر جمع کر رہے تھے آپ کوئی میرے خیال ہے دائی تین سو ڈالر ہوگی اور یہ فیس ہوگی کیونکہ آپ کی اپلیکیشن تو پروسس ہو چکی ہے وہ پروسس فوراں اگزام کتن نہیں دینا جو لوگ فوراں اگزام دیتے ہیں وہ بے شک فیل ہوتے ہیں اور اتنا ہی فیل ہوتے ہیں بری طرح سے جتنی طرح سے پہلے فیل ہوئے تھے اس کی وجہ ہے کہ آپ کو بس ڈھٹائی ہوتی ہے کہ یہ کیسے میں فیل ہو گیا اور یہ جناب میں ایسی کی تیسی کر دوں گا یہ میرے غورہ فکر سے تحمل کے ساتھ اپنے آپ کو دو تین مینے کا ٹائم دیں سوچیں اور جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں اور پکا ہو کے آپ تین مینے دو سے تین مینے بعد دوبارہ جا کے اگزام دیں اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو تیسرا اٹیمٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ سال کے اندر آپ تین اٹیمٹ کر سکتے تین سے زیادہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے تین دفعہ کرنے کے باوجود آپ فیل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم آئی آپ کو ایک سال کیلئے بار کر دیں گی آپ ایک سال تک پھر دوبارہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت پھلے گی لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں میں نے بہت کوئی ایک آدھ کیس ایسا دنیا میں دیکھا ہوگا جہاں کوئی بندہ نے چوتھا پانچوان اٹیمٹ کیا ہو ورنہ پہلے اٹیمٹ میں آتے ہیں میرے پاس کیلئے ہم فیل ہو چکے ہیں اور ہم سے کیا غلطی ہوگی ہمیں بتائیں پھر وہ میری کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں تو مطلب ہمارا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یہ فیلیر ریٹ خیر وہ ایک طرف اور اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آپ کو پاس کروانے میں ورک ایک ہی چیز پہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے کونسیٹ بنوانے جب آپ کے کونسیٹ بن جاتے ہیں تو آپ کے لئے چیزیں آٹومیٹک ہو جاتی ہیں پھر آپ کو کوئی چیز بتانے کی یا سوچنے کی یا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑھتی پھر مسئلہ پاس کر دیتے ہیں تین سال کے لئے آپ کو سرٹیفکیٹ پی ایم پی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اور آپ اپنے نام کے ساتھ پی ایم پی لگا سکتے ہیں اچھا اب جناب ان تین سال کے دوران یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ آپ کی سرٹیفکیشن سائکل شروع ٹھیک پی ڈی یوز چاہیے آپ کو سکسٹی ان تین سالوں کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے بیس گھنٹے کی ٹریننگ ہر سال لے لیجیے توڑی ایڈوانس ٹائپ کی جو آپ نے پی ایم پی سے پڑا تھا اس سے بہتر ایجائل لے لیں کوئی اور کو اور ڈی سو ڈالر پی کرنے پڑتے ہیں نون میمبر کو تو آپ کا رینیوئل ہو جائے گا سیدھ سیدھ تو وہ کوئی مسئلے وری بات ہی نہیں ہے اور یہ رینیوئل جب ہوتا ہے پھر تین سال کے لیے ہوتا ہے میرے پاس آٹھ سیٹیفیکیشن ہیں اور آج تک بیس سال ہو گئے ہیں آج تک ایک سیٹیفیکیشن بھی میری جو ڈیلے نہیں ہوئی میں اس کے اپڈیشن کرتا رہتا ہوں فیز پی کرتا رہتا ہوں تو اگر میں یہ کر سکتا ہوں اتنی ساری چیزوں کی تو آپ ایک ہی نہیں کر پائیں گے یہ کام ہوں کے رہے صرف پہلی بات آپ وارننگ دیتے ہیں کہ آپ کے تین سال انہے والے کرالو 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 اگر نہیں کرائیں گے تو آپ کا کرنشل سسپینڈ کر دیا جائے گا ایک سال کے لیے مطلب ختم نہیں کیا سسپینڈ کر دیا آپ اپنے نام کے ساتھ لکھ نہیں سکتے لیکن اس ایک سال کا ٹائم آپ کو گریس پیڈ کے طور پہ دے دیا کہ بھائی ابھی کر لو چوتھے سال میں ابھی کر لو سکسٹی پیڈی یوز پورے وہ اگر آپ پورے کر دیں اس سال کے دوران تو آپ کا کرنشل دوبارہ رینیو ہو جائے گا وہیں سے مطلب جہاں پچھلا سائیکل ختم ہوا تھا اس جہاں آپ کا سائیکل ٹوٹا تھا وہیں سے شروع ہو گا تو تین سال کا رینیو لاب کو ملے گا اور اگر آپ نہیں کرواتے اسے ایک سال کو بھی اٹلائز نہیں کرتے تو آپ کا کرنشل پرمنٹلی ایکسپائر ہو جائے گا آپ پی ایم پی ختم ہو جائیں گے اور آپ اپنا پی ایم پی بھی لگا بندہ یہی میتھرڈ ہے اس کا تھوڑا پروسس ایزی ہے اور اس کا اگزام بھی ایزی ہے کیونکہ ہم اس سے کنسرن نہیں ہے اس لئے ہم اس کی بات نہیں کرتے اب آجاتے ہیں رول ڈیلینیشن سٹیڈی کی طرف رول ڈیلینیشن سٹیڈی جو ہے جیسے ہم نے کہا پانچ ہو سکتے اس کرنیشن میں اس بندے کو کیا کیا کرنا پڑے گا ٹاس و رس بلوپرنٹ جو آپ کا اگزامنیشن کونٹنٹ آوٹلائن ہے وہ آپ کا بلوپرنٹ یا آپ کی جو سیلیبس ہے تو اور آپ کو یہ بھی بات پتا ہے اگزام کوششن اسی بلوپرنٹ کو دیکھ عالی چیز ہے اور اس سے کے لیے آپ نے جو کام کیا ہو جنرل سپرویزن میں کیا ہو اور ویسے آپ پروجیکٹ کے چارج ہی ہوں وہ پروجیکٹ مینجر کی حیثیت سے ہو پروجیکٹ ٹیم میمبر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی رول ہو سکتا ہے لیکن کم ایک آدھ بار تو پروجیکٹ کو لیڈ بھی کیا ہو نا لیڈ اور دیر کرس فنکشنل ٹیم کو دیلیور پروجیکٹ ویدھن دی کنسٹین سکیجول بجیٹ اور سکوپ دیمانسٹر سفیشن نولیج اور ایکسپیرین سپریریٹی اپلائی ایمیت دولیجی تو پروجیکٹ تی ایمیت ریزنیب لیو نون وید ریقوائرمنٹ چین ڈیلیور تو یہ چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا اپلیکیشن بھرنا شروع کریں گے آپ کا کریٹیریا کیا ہے جی کہ مطلب الیجی بیلیٹی کریٹیریا آپ کا کیا ہے اگین میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ لوگ کو پتا ہوگا لیکن دو قسم کے لوگ ہیں جو یہ اگزام دے سکتے ہیں ایک وہ جو گریجویٹ ہیں اور ایک وہ جو گریجویٹ نہیں جو گریجویٹ ہیں کا مطلب ہے کم از کم سولہ سال کی ٹوٹل ایجوکیشن مطلب میٹرک شیٹرک کرنے کے بعد چار سال کی میٹرک ان کا ای لیول ہوتا ہے بارہ لیول بارہ کے بعد بارہ میں کلاس کے بعد آپ کے چار سال دیگری ہونی چاہیے تو جو انجینئرز ہیں ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل جو لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اب تو دیگری ہوئی چار سال کی گئی ہے تو چار سال کی دیگری ایکسپیرینس ہو جو کہ چھتیس یونیک منٹس نون آور لیپنگ منٹس کی صورت میں دکھایا جا سکے مطلب اگر آپ کہیں جی میں دو پروجیک سیمیل ٹینیس کی کر رہا تھا ایک ہی دیٹس میں وہ نہیں مانیں گے یہ ایک پروجیک ایک پروجیک ٹو ہے اس میں جتنا پیریڈ آور لیپ ہو رہے نا وہ ایک پروجیک کی طرف تو کاؤنٹ کیا جائے گا دوسرے کی طرف نہیں کیا جائے گا تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ اپنی طرف سے بڑے خوش ہوں کے میرے تو بڑے پروجیک میں نے کیے ہوئے تو پروجیک آپ کا ایک ہی ہو کرنا وہ گھنٹوں میں کرنا ہے آپ نے 4500 4500 آرز کم از کم دکھانے ہیں اس تین سال کے دوران ویسے تو اگر ان تین سالوں کو گنیں تو وہ اس سے زیادہ بنتے ہیں 4500 سے کافی زیادہ بن جاتے 5500 7000 6000 7000 بن جاتے ہیں لیکن 4500 کم از کم آپ کے پروجیکٹ کے اوپر گزرے ہوں یہ ہو گئی آپ کی پروجیکٹ منجمنٹ کی ایکسپیرینس کی ریکوائیمنٹ اور تیسری ہے کہ آپ نے 3500 گھنٹے کی فارمل ایڈوکیشن کہیں سے دی ہو اس کو کہتے ہیں کانٹیکٹ آرز لوگ اس کو پی ڈی یو پی ڈی یو کہہ رہے ہوتے ہیں پی ڈی یو is not meant for you پی ڈی یو is meant for پی ایم پی جو لوگ پی ایم پی کر چکے ہیں ان کو پی ڈی یو چاہیے ہوتا ہے آپ کو پی ڈی یو نہیں چاہیے ہوتا آپ کو کونٹیکٹ آرز چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ منجمنٹ کی بیسک کوئی سکتے ہیں کریڈٹ آرز کیسے کاؤنٹ ہوتے ہیں نوملی اگر آپ کے تھری کریڈٹ آرز ہیں تو جنرل رول یہ ہے کہ آپ پندرہ سے ملٹیپلائی کر دیں تو تھری کریڈٹ آرز اگر آپ کا سمسٹر چار مینے سے بڑا ہوتا ہے تو پندرہ سے ملٹیپلائی کریں اگر چار مینے سے چھوٹا ہوتا تو دس ملٹیپلائی کریں تو آپ پورے ہو جاتے ہیں ایک سبجیکٹ سے پورے ہو جاتے ہیں ایک پروجیکٹ میں نے کا سبجیکٹ پڑھا ہو تو آپ کی ریکوائمنٹ پوری ہو جاتی ہے اگر نہیں کہیں سے ہو رہی تو یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ بھی آپ کی ریکوائمنٹ پوری کر رہے ہیں اور ایک تو ولید ہے ولید کہاں گیا لاؤ جی ولید گئے بھی ہو گیا یہ ولید ولید بولو نا سنا میں سی اے پیم کے لیے ہوں اچھا پیم پی کے لیے ہوں سر میں نے آپ کو ایکسپیرینس لیٹر بتایا اچھا اچھا اوکے اور سنا آپ سی اے پیم کے لیے سی اے پیم کے لیے سی اے پیم کے لیے لیکن میرا کوسشن ہے کہ اگر پور یور اس کا گریٹویشن نہیں ہے تو ماسٹرز کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اس کی کر لیتے کر لیتے ایڈوکیشن ہونی چاہیے نا بالکل کر لیتے اگر اس سے اوپر ایڈوکیشن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے گریٹویشن سے اوپر کیا ہو ہے کچھ تو پھر پورے ہو گئے سال اچھا جی تو سی اے پیم والے دو تین لوگ تھے مجھے یاد پڑھتا ہے سی اے پیم والا کون ہے بھائی میں نے لکھا ہو ہے ایسے اپنے پاس میں وہاں سے دیکھ کے بتاؤں گا خیر ابھی سارے لوگ بھی تو نہیں بیٹھے نا ہم لوگ ہیں ٹوٹل کیارہ اوکی اکیل ولید منیب نمان عبید سعد سعد سرشار سنا اوکی جو بھی خیر اگر سی اے پیم والا کوئی ہو اچھا نہیں ایک چیز تو رہی گئی پیچھے جاتا ہوں ایک سٹپ پی ایم پی کے لیے میں نے جو کیا سکسٹی کچھ بن جاتے سکسٹی بن جاتے نا سکسٹی اس کو جناب سکسٹی آرز نا پر لیپن پروجیکٹ دکھانے ہوں گے سکسٹی منت اور جو کہ سیمٹی فائی ہنڈرڈ آرز اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلی تو پاندرہ سو آرز پر یر تو پاند سال ہیں تو سات سال پاند سو ہو گئے تو اس طریقے کے ساتھ یہ جو لوگ گریجویٹ نہ بھی ہوں وہ بھی پی ایم پی کے اقزام دے سکتے اس کے بعد آ جاتی ہے جی سی ای پی ایم سی ای پی ایم کے لیے دو دو کلاسیفیکیشنز ہیں اگین ایک جس کا کوئی تھوڑا بہت تجربہ ہے ایک جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے مطلب جو فریش سی ای پی ایم وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے سی ای پی ایم کے لیے فریش گریجویٹ نو ایپسولوٹی نو ایکسپیرنس یہاں پہ گریجویشن کی بھی کوئی شرط نہیں ہے سی ای پی ایم کے لیے آپ نے گریجویشن نہیں بھی کی ہوئی ہے ایون دین ایس اوکی بھت مطلب ڈیپلومہ لیول ای لیول اور یہ وہ چلے گا سی ای پی ایم کے لیے چلے گا اچھا فرق کیا ہے پہلی بات جس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم 23 گھنٹے کی ٹریننگ لے کے آجو اور آکے اگزام میں بیٹھ جاؤ اور اگر کسی کا تجربہ ہے ایک سال کے قریب تجربہ ہے پندرہ سو گھنٹے وہ شو کر سکتا ہے تو وہ پندرہ سو گھنٹے شو کرے اور اگزام میں آکے بیٹھ جائیں بس ویری سمپل اور اگزام بھی ان کا بہت آسان آپ کا پی ایم پی کا جو اگزام ہے وہ چار گھنٹے گئے سی ای پی ایم کا اگزام تین گھنٹے گئے پی ایم پی کے اگزام کے اندر دو سو کوئیسٹن ہیں سی ای پی ایم کے اگزام سی ای پی ایم کے اگزام کے کوئیسٹن بلکل ہی ہلوہ ہیں اگر آپ نے پڑا ہوا ہے تو آپ پاس کر لیں گے بس آسان لیکن پی ایم پی کے کوئیسٹن آپ کے دماغ کو گھوماتا ہے اچھا جب تک آپ نے صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہوا تب تک آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکیں کیونکہ وہ ایکسپیئنس بیسٹ کوئیسٹن ہیں اچھا جی دو سو کوئیسٹن جو پی ایم پی والے کو آنے ہیں چار گھنٹے میں اس کے لیے وہ جو کوئیسٹن ہیں ان میں پچیس سوال ایسے ہوں گے جن کا سکور نہیں کیا جائے گا تو اصل میں ایک سو پجھتر ون سیمٹی فائیسٹن ایسے ہیں جن کے آپ کو نمبر ملیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کون سے پچیس کوئیسٹن ہیں the answer is no so if you don't know and you will not be shown the result then how would you know کہ میں نے کتنے نمبر حاصل کیے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں پتا چلے گا آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ نے کتنی پرسنٹیج حاصل کی ہے وہ بس آپ کو ایک بات بتائیں گے پاس یا فیل ختم بات حال بتا وہ آپ کو پانچوں ڈومینز میں بتائیں گے کہ اس میں آپ above average ہیں اس میں below average ہیں اس میں پروفیشنسی لیول above proficient below proficient just proficient اس طرح سے انہوں نے ایک سکیل بنائے ہوئے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ below proficient ہے وہ فیل ہو رہے ہیں جو مشکل سے خالی proficient ہے وہ بالکل edge کی اوپر ہے پاس بھی ہو سکتے فیل بھی ہو سکتے اور جو اس سے beyond ہے تو آپ کہیں گے جی پانچوں ڈومینز میں میں اگر میں ٹوٹل فیل ہوا ہوں تو میں اس اس ڈومین میں میں below proficient تھا اس لیے فیل ہو گیا اس کا مطلب ہے باقی دو تین ڈومینز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ دو ڈومینز میں مجھے ورک کرنا پڑے گا تو اس طریقے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں البتہ اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو وہیں آپ کو سکور مل جاتا ہے سکور سے مطلب یہی ہے کہ پاس فیل مل جاتا ہے اور یہ یہ لکھا ہوا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں ایک اپروکسیمیٹ لائن بھی انہیں لگائی ہوتی ہے کہ آپ پروفیشنسی سے اتنا آگے ہیں لیکن ایس سچ پرسنٹیج میں نہیں چھو کرتے وہ جو اور میں نے یہ کہا کہ اس بات کو بالکل آپ نے فکر نہیں کرنی کہ یہ دو سو کوئسٹن ہیں کہ ون سیمٹی فائیو ہیں آپ کے لیے دو سو ہی کوئسٹن ہیں وہ جو پچیس کوئسٹن نے رکھے ہوئے ہیں وہ ہوتے ہیں نئے کوئسٹن ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ جناب یہ لوگ کیسا اٹیمٹ کرتے ہیں ان کوئسٹنز کو تو وہ مارک نہیں ہوتے لیکن آپ کو تو نہیں پتا آپ کے لیے تو دو سو سوال ہیں تو آپ نے دو سو سوال کرنے ہیں آپ نے اسی حمت اور غور سے کرنے ہیں اور سب کو پاس کرنے کے چکر میں کرنا ہے اور سکور آپ کو جو لانا ہے ویسے لوگ کہتے ہیں سبتر فیصد پر پاس کر لیں گے سیمٹی فائی پر پاس ہو جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ لے کے جائیں ایٹی فائی کا پھر آپ کو کوئی فیل کر کے دکھا دے لیکن آپ نے تیاری بھی پھر اس کے حساب سے کرنی ہے جو سی اے پی ایم والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جیسے بتایا ڈیڑھ سو قویسٹن ہوتے ہیں اور ان میں سے پندرہ قویسٹن پری ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک سو پینتیس قویسٹن ان کے سکورڈ ہوتے ہیں اور تین گھنٹے کا ان کا پیپر ہوتا ہے یہ میں کچھ سلائیڈیں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آگے آ رہی ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آخر میں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ اگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹلائن ہے جو آپ نے دینی ہے اگر تو آپ ابھی دسمبر سے پہلے اپیر ہو رہے ہیں تو یہ والی اگزامینیشن کانٹینٹ آؤٹلائن آپ پہ اپلائے کرے گی تو ہم اس کے حساب ستیاری کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دینا چاہتے ہیں جنوری میں آرز کے بعد تو پھر کانٹینٹ آؤٹلائن چینگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس کی ٹریننگ ہم بعد میں شروع کر رہیں گے ابھی نہیں میں نے اس کے بارے میں شروع کیا لیکن میں یہی سجد کرتا ہوں کہ اس کی اوپر اگزام دیں اور پاس سی اے پی ایم کو تو چھوڑیں جو پی ایم پی ہے پی ایم پی کے اگزام میں آپ کے جو مارکس پرسنٹ سوری پرسنٹیج اگر پرسنٹیج اگر پی ایم پی ایم پی جو آپ کو اگزام میں آئیں گے یہ اگزام کانٹینٹ آؤٹلائن سے میں بتا رہا ہوں انیسیٹنگ دی پروجیک یہ پانچ دومینز ہیں انیسیٹنگ دی پروجیک پلیننگ دی پروجیک اگزیکیوٹنگ دی پروجیک مانٹرین ان کنٹرولنگ دی پروجیک اور کلوزنگ دی پروجیک پانچھو دومینز میں الگ الگ پرسنٹیجز ہیں کوسٹنز کی انیسیشن کی تیرہ فیصد سوال آئیں گے کتنے سوال ہیں دو سو تو تیرہ فیصد کا کیا مطلب ہوا تو بی اگزیک 26 questions will be from the area of انیسیشن 28 questions are from planning اگزیکیوٹنگ کے 31% question ہے مطلب 62 questions دو سو میں سے 62 is a huge figure تو اگزیکیوشن کا بھی آپ کو اچھا پتا ہونا چاہیے مانٹرینگ ان کنٹرول 25% پچاس سوال اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بیچ والی تین چیزیں ہیں 24 31 اور 25 یہی میجر مجارٹی تو ساری یہاں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان تین میں پاس ہو جائیں گے تو پاس ہو جائیں گے اگر آپ کے دونوں باقی دونوں میں آپ نہیں پاس ہوتے تو آپ فیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو 13% initiation کے ہیں اور 7% closing کے بھی ہیں مطلب 7% کا مطلب ہے 14 questions closing سے آپ نے کسی کو choice پہ نہیں رکھنا ہر چیز کرنی ہے اور بہت تفصیل میں کرنی ہے اور دل کے یقین کے ساتھ آپ نے اگزام میں راکے بیٹھنا ہے اور آپ نے اس سے پاس کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا دی ابھی آپ آ جائیے ایک ایک ڈوین کو لیتے جاتے ہیں پہلے initiation کی ڈوین کو لیتے ہیں جس میں سے 13% سوال آنے ہیں اور یہ 13% سوال جو ہیں they are how many total 26 questions and just look at it there are 8 distinct tasks which a project manager should know how to do in initiation اور یہ task کے اندر ہر task کے اندر غور سے پڑھئے کیا کیا چیزیں اس نے کہی ہیں ایک سے زیادہ باتیں اس نے ایک task میں کہی ہیں غور سے پڑھیں اور انہیں underline کر لیجئے کہ جار یہ سمجھنا ہے یہ سمجھنا ہے یہ سمجھنا ہے تو وہ تمام باتیں جو ہیں آپ نے اس حساب سے تیار کر دی ہیں آپ دیکھیں 26 question 8 task میں سے بننے ہیں تو ایک کے حصے میں کتنے سوال آئے ایک task کے کم از کم 3 سے 4 question تو بنتا ہے نا ہر area سے تو ہر task میں سے آپ دیکھیں کہاں question بنتا ہے اور پھر on top of that ان 8 چیزوں کے علاوہ اور بھی آپ سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں ان knowledge and skills کے حوالے سے analytical skills کے question ہو سکتے ہیں benefit analysis کے ہو سکتے ہیں element of project charter project charter میں کیا کیا include ہوتا ہے estimation tools and techniques strategic management کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہے تو یہ والے چیزیں جو ہیں یہ بھی ان 13% سوالوں میں شامل ہیں میں آپ کو ایک آٹ task پڑھ کے سناتا ہوں سالہ کچھ تو ہم نہیں پڑھیں گے یہاں پر پہلا task ہے perform project assessment اس کا مطلب project assessment بھی کوئی چیز ہے وہ مجھے کرنی آنی چاہیے کبھی کی ہے کہ نہیں کی ہے اگر نہیں کی ہے تو کہیں سے پڑھیں جا کے کیسے ہوتی ہے یہ کس کیوں پر based ہو کی based upon available information lessons learned from previous projects and meetings with relevant stakeholders مطلب اس کا source کیا ہوگا assessment کو کرنے کے لیے مجھے جو بھی available information ہے مجھے ملتے ہیں پچھلے project سے یا stakeholders سے meeting کرنے کیوں in order to support the evaluation اب میں یہ assessment کیوں کر رہا ہوں تاکہ میں کیا کر ویڈیویٹ کر سکوں سو اکسل مقصد آپ کا feasibility بنانا آنا چاہیے feasibility of a new product service within the given assumptions and constraints assumptions اور constraints کو بھی انڈرلائن کر لیجئے یہ کیا چیز ہوتی ہے کس کو کہتے ہیں کیا آپ کے دعو ہے you have to be crystal clear about each and every term کیونکہ ہیں اگر میں اسے underline کروں project assessment ہے اس میں جناب feasibility ہے اس میں assumptions ہیں اس میں meetings ہیں اس میں جناب lessons learned ہیں available information ہے کتنی ساری چیزیں ہوگی stakeholder ہے اسی طرح آپ ہر task کو پڑھتے جائیں اس کو underline کر لیں اور پھر آپ نے یہ insure کرنا ہے کہ میں یہ سب باتیں سمجھ گیا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کام آپ نے زندگی میں کیے ہوں بہت سے کام ایسے بھی ہوں جو نہیں کیے ہوں کوئی بات نہیں لیکن کم از کم ان کے بارے میں پڑھ لیں سمجھ لیں یہ کرتے کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ اگر اگزام میں کوئی کوئی فیل کریں تو یہ جناب آپ کے 26 سوال تو یہاں سے آ جائیں گے پھر ڈومین ٹو ہے پلاننگ کی اور اس میں سب سے اچھا خاصہ لوڈ ہے 48 کوئیس میں تو 48 کوئیس جو ہیں اب یہ کتنے ہیں یہ یہ تیرہ سے اگر 48 دیوائیڈ بائی تیرہ کریں وہی بات دو چار سو سکتے ہیں ہر ایک ٹاسک میں سے اور اس کے علاوہ وہ جو نیچے نالج سکلز دیئے گئے اس کا بھی ایک دیکھیں پڑھ کے ٹاسک نمبر ون ریویو اینڈ اسیس ڈیٹیل پروجیک ریکوارمنٹس ریویو اینڈ اسیس آپ کو ریویو اور اسیس کرنا آنا چاہیے کیا پروجیک ریکوارمنٹس یہ میجر چیز ہے پروجیک ریکوارمنٹ کیا ہوتی ہے کان سے آتی ہے کیسے آتی ہے کس چین اور پیچھے بھی بات کی تھی وہاں پہ ذکر آیا تھا تو کس چین ازم ٹیکنیک یہ کیا ہوتی ہے ریکوارمنٹ گیدرنگ ٹیکنیک کو جا کے دیکھیں اور پڑیں ایکچوی پی ایم بی او کے میں آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کے اینڈ پہ گلوسری میں ٹولز کا ایک پورا گلوسری لگ دی ہوئی ہے گلوسری نہیں بلکہ وہ ایک پارٹ ہے پورا جو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر سے تین چار سوال بن جانے تو اس طرح سے ان سارے ٹاسک کو غور سے پڑیں ان کو ان الائز کریں پھر یہ دیکھئے اس میں نالج سکلز کیا ہیں چینج منیجمنٹ پلیننگ کاس منیجمنٹ پلیننگ مطلب تمام جتنے بھی دس کے دس نالج ان سب کی پلیننگ اور ان سے چیز ہیں مطلب ان میں سے کوئی ایسا ٹوپک نہ ہو جو آپ کو عطا نہ ہو ابھی ہوگا ابھی آپ کو لگے کہ یہ چیز نہیں ہے وہ نئی نہیں رہنی چاہیے وہ پرانی ہو جانی چاہیے آپ اس کو سمجھ چکے ہو آپ اس کو ٹک کریں کہ یہ چیز سمجھ آگئی کوئی مسئلہ نہیں اور جب تک آپ تھورو لی تیاری کر نہیں لیتے ایگزام نہ اٹیمٹ کریں سیمولیشن ایگزام ہے وہ بھی اٹیمٹ کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی اس وقت تک ایسا نہ کریں ایگزیکیوشن کے سوال آنے سب سے زیادہ سوال ہیں اور اس کے ٹاسک ہے سیون اب ذرا سکس ٹو ڈیوائیڈ بے سیون کریں تو یہ تو کافی سارے سوال بن جاتے ہیں ساتھ سے آٹھ سوال اب کیا کہہ رہا جی ٹاسک وان ایک وائر ان منیج پروجیک رسورس بائی فولوئنگ دا ہیومن رسورس ان پرکیورمنٹ مینجم پلان ان آرڈر تو میٹ پروجیک پروجیک تو مطلب یہ ہے کہ رسورس کو کیسے موبیلائز کیا جاتا ہے کیسے ان کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے جس میں ہیومن رسورس بھی ہے پرکیورمنٹ سے بھی رسورس آرہے ہیں اور ان نتیجے میں ہم پروجیک کی رکھورمنٹ کو میٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دونوں چیزوں کا انداز ہم سے رسورس کیسے آتا ہے پرکیورمنٹ کیسے ہوتی ہے اور رسورس کو ایکوائر کیسے کونٹریکٹنگ آ جاتی ہے بہت چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر پھر منیج ٹاسک کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے ٹریننگ دینی ہے کوئی اور عساب کتاب کرنا ہے تو یہ سب باتیں آپ کو کلیر ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی بھی نہیں آتے آپ ہو سکتے ہیں ان میں سے ایسی فیصد کام کرتے ہوں لیکن جو بیس فیصد نہیں بھی کرتے وہ جب ہم پروکیورمنٹ سے ریلیٹی ٹیم ہے یہ سٹیٹمنٹ آور بات میں جا کے اور بات بھی کروں گا انٹر ڈیپنڈنسی امانگ پروجیکٹ ایلیمنٹ پروجیکٹ بجیٹنگ ٹول ٹیکنیک ٹوالٹی سٹینڈر ٹول 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 ٹیکنیک یہ سب کچھ ایگزیکیوشن مونٹرنگ اینڈ کنٹرول کے پچاس سوال ہیں اور سات ٹاسک ہیں تو یہ بھی تقریبا وہی گیم بن جاتی ہے ٹی 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 جب آپ دیکھیں یہ ایک لائن ڈکھی ہوئی ہے اس میں سے سات کوشتر نکال لی میری پروجیک پرفارمنس USING اپرابی ٹوال ٹھول ٹیکنیک نور ٹی ٹوال ٹی 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 ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ جی میرا اگزام کوئی اور دے دے گا مجھے ابھی ایک دوست نے کنٹیکٹ کیا بڑا کلوز دوست ہے اس نے کہا جی فلانا بندہ ہے وہ کہتا جی سکرم کا اگزام جو ہے وہ سکرم کرنا ہے میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے کروا دوں گا اس کو ٹریننگ اس نے کہا نہیں نہیں یہ ٹریننگ نہیں کرنی وہ کہتا ہے میری جگہ اگزام دے دیں مجھے بے انتہا غصہ آیا میں نے کہا یار تم مجھے سمجھتے نہیں ہو کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں تم اتنی گھٹیا بات میرے سے کیسے کر سکتے مطلب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ ہمارا نام بن چکی ہے ہم ان کو مائنڈ ہی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس کو گھر تک پچا کے ہیں یہ آپ کا اور میرا دونوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی ایسی کی تیسی کر کے ہیں خیر جتنا ہمارے بس میں ہیں وہ اس کی پر ایکشن ہم کر سکتے ہیں اسی طرح جناب اس کے جو knowledge and skills ہیں اس میں performance measurement کا کام ہے tracking techniques ہیں trend analysis وغیرہ process analysis کی techniques ہیں lean ہے can ban ہے sigma ہے مطلب یہ تو نہیں کہ یہ سب چیزیں ہم یہاں پڑ رہے ہیں لیکن کم از کم awareness تو ہونی چاہیے یہ کیا ہے project control کی limits ہیں thresholds and tolerances ہیں project finance principles project monitoring tools and techniques project quality best practices and standards history کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں number of things monitoring and control کے بعد جو ہمارے پاس next آتا ہے وہ ہے closing closing کے چودہ سوال ہیں seven percent اور اس کا مطلب ہے کہ ہر task میں سے دو 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 بنتے ہیں obtain final acceptance of the project deliverable transfer ownership of deliverable to the assigned stakeholder obtain financial legal and so on and so forth تو یہ بات کی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چودہ سوال تو آپ محلوے کی طرح کھا جائیں گے لیکن پھر وہی بات کہ آپ کو closing کے عمل کے اوپر بھور تو حاصل ہونا چاہیے پھر knowledge and skills ہیں اچھا یہ جو knowledge and skills آخر میں دیے جا رہے ہیں ایک تو وہ knowledge and skills ہیں نا اس کے والے closing کے یہ archiving practices statutes compliance contract lawyer requirements close out requirements وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں کوئی ایک term ایسی نہ ہو جو آپ clarify نہ کرو اور سمجھو نہ اس syllabus میں سے ایک term بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو نہ آتی ہو آپ explain کر سکتے ہو اگلے بندے کو یہ ایسے ہوتا ہے یہ یہ چیز ہے پھر cross cutting knowledge and skills ہیں یہ وہ areas ہیں جو کسی بھی domain میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے اندر active listening آ جاتی ہے بڑا استعمال active listening کا active listening ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ passive listening کہ بس سننا ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا ایک ہوتی ہے active listening غور سے سننا غور سے سننے میں بھی آپ attention pay تو کرتے ہیں لیکن سارا message شاید آپ grasp نہیں کر پا رہے ہیں کچھ نہ کچھ message جو ہے وہ drop ہو رہا ہوتا ہے active listening listening is a technique by which you try to capture 100% of the message اس کی وجہ کیا ہے active listening میں کیا problem آیا اس میں problem یہ آیا کہ میرا جو capacity تھی دماغ کی وہ تھی میں گھنٹے تک کی بات تو سن سکتا ہوں اس سے یا اس کو ایک سوال کی صورت میں پوچھ لیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو وہ knowledge present کرتے ہیں جو وہ آپ کو پہلی دے چکا ہے اور آپ اس کو challenge کرتے ہیں کہ سر یہ چیز ایسے ہی ہے نا اگر تو آپ غلط سمجھے ہوں گے تو وہ آپ کو correct کر دے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ درست سمجھے ہیں تو آپ کو تسلیح ہوگی کہ جی اب میں آگے کی بات سننے کے قابل ہو گیا ہوں تو مطلب you are charged after this interaction کہتے ہیں نا بیچے سوال جو آپ ہوتے رہنے چاہیے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ بولنا شکر کر دے لیکن جب ایک بھی بندہ سوال کرتا ہے تو تھوڑی سی حلچل ختم ہوتی ہے کوئی جو تھوڑا ہم سستیاں ہوتی ہیں ہماری ختم ہوتی ہیں اور ہم تھوڑے active ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میری بات غور سے نہ سن رہے ہو لیکن جو ہی سنہ نے question پوچھا آپ نے کہا اوہ اچھا یہ کوئی بات ہو رہی ہے اچھا سنہ نے کیا پوچھا وہ پھر اس کا جواب سنا تو وہ کم از کم اتنا part آپ غور سے سن لیں گے اور جو میں نے کہا کہ جی سمرائز کرنا ہوتا ہے سارا اس سمرائز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ باتیں ہوئی ہیں ابھی تک ہمیں تو سنی نہیں رہتے اور پھر جب confirm کر رہتا ہے teacher کی جائے یہی بات ہے آپ بالکل صحیح سمجھ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے زبردست ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک active listening تو یہ ایک tool ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی آپ آگیا کے دیکھیں benefit realization کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کتنی important چیز تھی applicable laws and regulations آپ کا ملک کے جو قوانین ہیں وہ لگو ہوں گے آپ کے پروجیکٹ کے اوپر brainstorming techniques ہیں جس کے اندر آپ creativity کا استعمال کرتے ہیں brainstorming basically tool ہی اس کا ہے creativity کا business acumen ہونا چاہیے پھر آپ کا change management کی technique کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے coaching mentoring training motivation techniques common communication channels configuration management conflict resolution and so on and so forth یہ ہے جی آپ کا syllabus یہ میں بار بار insist کرتا ہوں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کو نہ آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے تیری شروع کر دیں مگر ان چیزوں کو رکھیں سامنے اور پڑھیں کتاب سے پی ایم بی او کے کو جب اب ایک دفعہ go through کرتے ہیں اور go through کرنے کا مطلب ہے cover to cover ایک لفظ بھی miss نہیں کرنا پوری کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے تھوڑا سا اکثر چیزیں skip ہو جاتے ہیں سمجھنی آتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کافی dry read ہے یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے جو آپ کو سمجھا سمجھا کی کانیاں سنائے گا یہ ایک standard ہے standard خوشک ہوتے ہیں مگر that doesn't mean کہ یہ تو بڑی خوشکتاب میں نے پڑھنی نہیں ہے وہ ایک اور trainer کو training کر رہا تھا انڈیا کا اور وہ جناب student کو کہتا ہے کہ یہ تو بڑی dry کتاب ہے تو میں تو اس سے پڑھاتا ہی نہیں ہوں میں تو ریٹا سے پڑھاؤں گا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو core آپ کا syllabus ہے جو core آپ کا standard ہے اس کو چھوڑ کے آپ نہیں کہاں سے تیاری کرنی ہے بھائی مطلب ٹھیک ہے ریٹا کو پڑھیں آپ کون منہ کرتا ہے لیکن اصل چیز جو پڑھنی ہے اس کو چھوڑ دیا میں اس کو کہنے بھی لگا تھا کہ یار تم کیا بکواس کر رہے ہو مطلب لوگوں کو misconception دے دیتے ہیں کہ ریٹا کو پڑھ لو ریٹا is one interpretation اس کی بہت سی باتیں غلط ہیں ریٹا کی کتاب کے اندر لیکن وہ ایک interpretation ہے اور ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے وہ interpretation ہے آپ جناب اس کی اوپر اپنا دماغ پکا کر کے بیٹھ جائیں بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے کہا تھا ریٹا سے پڑھ لو اور پاس ہو جاؤ گے اور ہم تو فیل ہو گئے ہم تو اس کے سارے سوالوں میں پورے نمبر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم فیل ہو گئے بھائی خدا کے واسے کس نے کہا کہ اس کے سوال آتے ہیں ہم نے یہ ضرور کہا کہ ریٹا کی question بہترین question ہے مطلب they are nearest to the pmp exam in difficulty level but that doesn't mean کہ ریٹا بس اس کی کتاب بھی ٹھیک ہے questions کے حد تک ٹھیک ہے explanation جیسے میں آپ کو explanation دے رہا ہوں چیزوں کی اسی طرح ریٹا بھی دے رہی ہے ریٹا اپنی زبان میں دے رہی ہے اپنے culture کے حساب سے دے رہی ہے اپنے لوگوں کو دے رہی ہے آپ کو ریٹا سے زیادہ میری بات سمجھ آئے گی لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ریٹا کو پڑھ کے تو ہم پاس ہو جائیں گے تو ریٹا تو اور بڑی چیزیں کہتی ہے وہ کہتے ہیں یہ processes جو ہیں یہ کوئی ہے ہی نہیں ہے سارے process جو ہوتے ہیں وہ sequence میں ہوتے ہیں اس نے اپنے بنائے ہوئے اس نے اپنی کتاب میں اپنے process بنائے ہوئے تو میرا مطلب ہے وہ آپ exam میں ڈونڈتے رہیں وہ تو نہیں آئیں گے وہ تو نہیں آئیں گے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پڑھیں آپ ریٹا کو جہاں کہیں آپ کو کوئی concept کوئی tool سمجھ نہیں آتا آپ اس کو ڈونڈیں اس کے اندر پڑھ لیں جا کے لیکن اگر آپ اس پہ ایمان لے آئیں گے پوری کتاب کو پڑھنا اور اٹنا شروع کر دیں گے یہ بات نہیں ہے یہ غلط ہے try to study the standard and try to interpret it in your own words that is what it is ریٹا نے بھی تو interpret کیا نا اپنے لفظوں میں ابھی اپنے لفظوں میں interpret کر رہا ہوں تو یہ یہ تو جب تک آپ اپنے لفظوں میں نہیں ڈالیں گے اس سوچ کو اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پھر جناب آپ کی exam scheduling کی جو procedure ہے وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں exam کی fee stop کو پتا لگی گئی ہے کہ first time job of exam جاتے ہیں تو آپ کی US dollars میں member اگر آپ ہوں تو 405 dollars لگتے ہیں اور اگر آپ non-member ہوں تو آپ کے 555 dollars لگتے ہیں paper based testing کے یہ دونوں جو نیچے دی ہوئے میں یہ آپ کو applicable نہیں ہے یہ صرف ان ملکوں کے لیے ہیں جہاں computer based testing available نہیں ہے بلکہ آپ کیوں مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا آپ تو انہوں نے لے ہی وہ دوسری آئے ہیں اپنے گھر سے بیٹھ کے دیں تو وہ paper based testing کی تو کانی ختم ہو گئی پھر re-examination اگر آپ کا pass نہیں ہوتا exam for members re-examination during the same year is 275 dollars only لیکن non-members کو 375 pay کرنے پڑیں گے again paper based testing کو گولی مارے وہ ہمارے ہمیں apply نہیں کرتی پھر آ جاتا ہے ccr ccr جو آپ کا certification ہے اس کا renewal اگر آپ member ہیں تو آپ 60 60 ڈالر پے کریں گے اور اگر آپ member نہیں رہے اس وقت آپ renewal کروا رہے ہیں تین سال بعد اگر اس وقت آپ member نہ ہوئے تو آپ کو 150 ڈالر دینے پڑیں گے renewal کے اچھا جی اس کے بعد پرو میٹرک تو خیر اب ختم ہی ہو گیا آپ انہوں نے virtual university والوں کو دے دیا ہے اور اس کی instruction آپ کو مل جاتی ہیں جب ان کا letter آتا ہے نا آپ کو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پی ایم آئی کی یہ ہے آپ کا eligibility ID یہ ہے password یہ ہے اس تاریخ سے اس تاریخ تک آپ یہ بک کرا لیں اور جو بھی کوئی صاحب کتاب ہے تو اس کے لئے جنرل instruction جو دی جاتی ہیں وہ یہ دی جاتی ہیں کہ جب آپ exam دینا چاہتے ہیں prefered جو آپ کی پسند کی ڈیٹ اور ٹائم ہے اس سے کوئی چھ ہفتے پہلے آپ exam book ضرور کروا لیں تاکہ کوئی chance ہی نہ رہے کہ آپ کو seat نہیں ملے گی کیونکہ جتنا time کم کرتے جائیں گے تو there is chance کے جی وہ slot book ہو slot book کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ exam center میں 20 computer پڑے ہو لیکن 20 کے 20 busy ہوئے اس دن تو کیا کریں گے آپ تو اگر آپ جتنا جلدی کریں گے تو exam slot ملنے کا chance بہتر ہو جاتا ہے اور secondly اگر آپ نے late کر دیا exam مطلب آپ کہتے ہیں جی میں آخر سال کے آخر میں دوں گا اب سال کے آخر میں ہی دینا ہے آپ نے تو پھر come as come expired ہونے کی date سے تین مہینے پہلے exam book کروا لیں کہیں کوئی emergency ہو گئی کہ جناب وہ تو یہ problem ہو گیا تھا تو وہ پی ایم آئی آپ سے ہم دردی کوئی نہیں کریں گے وہ آپ کے پیسے بھی کھا لیں گے اور آپ کو exam billing آپ دے پائیں گے اچھا اب پھر آ جاتی ہے کہ exam کی جو cancellation policy کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ خود سے exam change کروانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ only once you can do free of cost but the condition is کہ آخری تیس دن کے دوران نہ ہو آخری تیس دن سے پہلے آپ exam change کروا سکتے ہیں without paying any fee اگر ایک مہینہ شروع ہو گیا ہے آخری exam کی تاریخ سے پچھلا مہینہ اگر ایک وہ جو آخری مہینہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو آپ کو ستر ڈالر پے کرنے پڑ جائیں گے renewal کرنے کے اگر تو مہینے بعد کی ڈیٹ ہے اور آپ change کروانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوا تو آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی further first time اگر آپ دوبارہ اگلی دوبارہ جائیں گے پھر تو ستر ڈالر دین نہیں پڑ جائیں گے دوسری بات میں نے کہی کہ اگر آپ تیس دن کے دوران آخری تیس دن کے دوران exam change کروانے کی کوشش کرو گے تو آپ کو ستر ڈالر پے کرنے پڑیں گے اور ایک اور بڑی important آپ چیز سن لیجئے اگر آپ آخری دو دن exam سے دو دن پہلے exam change کرانے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہوگا آپ کو exam چھوڑنا پڑے گا آپ four feet کر دیں exam کو اور اگر آپ اس سے پہلے کرتے ہیں تو پھر وہ تمہیں بتائی دیا کہ ستر ڈالر آپ پلیک پے کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ پھر ایک اور scenario آ جاتا ہے یہ تو ہے کہ آپ exam change کب کر سکتے ہیں اب ہے کہ آپ exam آپ نے change نہیں کرنا تھا آپ exam دینے جانا چاہ رہے تھے لیکن کوئی emergency ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نئی exam تک پہنچ سکیں تو اب کیا آپ کو no show کی صورت میں پی ایم آئے کوئی chance دیتی ہے انہوں نے کہا جی یہ چند situation رہے ہیں جس میں ہم سوچ سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ exam کے time سے بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ ہمیں inform کر دیں کہ آپ کی کیا وجہ تھی اور اگر آپ کی وجہ ان میں سے کوئی ایک ہوئی تو ہم آپ کو soft corner دے سکتے ہیں ایک ہے کوئی medical emergency ہو جائے آپ کی اپنی یا آپ کے family میں یا آپ فوج میں ہیں اور آپ کی فوج کی deployment آ گئی ہے تو وہ بھی ایک reason ہے یا آپ کی family میں immediately کوئی death ہو گئی ہے یا کوئی illness ہے immediately family کے اندر یا کوئی natural disaster ہے تو اس تمام situation میں شرط وہی ہے بہتر گھنٹے کے اندر اندر پی ایم آئی کو آپ نے contact کرنا ہے phone کریں آپ ان کو ایمیل کریں ایمیل شی میل پہ تو rely نہ ہی کریں آپ ان کو phone کریں اور ان کو یہ situation بتائیں کہ میرا یہ problem ہے اور میرا exam جو ہے وہ مجھے chance ایک اور دیا جائے جب آج exam میں جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی accept ہوتی ہیں as credit آپ کے وہ جو identity ہے سب سے پہلے آپ کے پاس driver lesson so انگریزی میں لکھی ہونی چاہیے چیزیں اردو والے کوئی چیز نہیں چلے گی اگر آپ فوجی ہیں current فوجی تو آپ کا valid military ID چاہیے اب میں retired فوجی ہوں میں نے ایک دو حال سے کہا گیا یہ میرا card ہے اس نے کہا آپ تو retired ہیں تو اب یہ valid نہیں رہا ٹھیک ہے نہیں تو وہ ID نہیں مانی جائے گی اگر آپ serving نہیں ہے driver lessons valid ہونا چاہیے passport valid ہونا چاہیے NIC انگریزی میں ہو اور valid ہو ٹھیک ہے جی جن لوگوں کے پاس وہ sim والا card ہے وہ جو chip والا وہ card میں انگریزی بھی لکھی ہوتی اور دو بھی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو پرانا card ہے خالی اردو لکھی ہوتی ہے i don't say کہ وہ اگلا پڑھ نہیں سکتا وہ جو پاکستانی بیٹا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے والوں کے اپنے حصول ہیں وہ کہتے ہیں جی انگریزی میں نہیں لکھا ہوگا تو انہیں شپ نہیں کریں گے ایسا ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ یہ تو چیزیں آپ ضرور لے کے جائیں ویسے تو تین ID's دکھانی ہوتی ہیں جن میں سے ایک photo ID ہو تو کافی ہے لیکن آپ احتیاطاً extra چیزیں ضرور لے جائیں ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ایک کا چیز وہ کہے بتائے آپ کو جیو ہو آپ کا تو driving lessons expair ہوا یہ نہیں مانتا میں جب وہ نہیں مانتا تو مجھے کوئی اور چیز دکھانی پڑے گی نا اسے تو تین ID's اسے آپ نے دکھانی ہے جن میں سے ایک photo ID ہو جو چیزیں چل سکتی ہیں ID کے طور پر secondary اس میں آپ اگر کسی جگہ کام کرتے ہیں اور آپ کا employee ID بنا ہوا ہے وہ بھی چلے گا credit یا debit card آپ کے پاس ہے وہ بھی چلے گا جو چیزیں نہیں چلیں گی وہ library card نہیں چلے گا social security card نہیں چلے گا اس طرح کی چیزیں یا clubوں کی membership ہوتی ہے کوئی در ادھر کا عذاب کتاب کوئی جم خانہ کی membership اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی پھر جو instructions ہیں وہ جب exam آپ سے لیتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھے دیں خیر ابھی تو آپ نے گھر پہ دینا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا جو بندہ آپ کا invigilator ہوگا وہ آپ کو یہ guideline دے گا اچھا جی اب آپ کے جو جو آپ نے کر لیا پی ایم پی فرض کریں تو پی ایم پی کو renew کرنا ہے آپ نے تین سال میں 60 پی ڈی اوز آپ نے gain کرنے ہیں اب اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے gain کرنے آپ کو یہ تو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ تین سال میں اپنا renewal نہیں کرتے تو آپ کو suspend کر دیا جائے گا اس suspension period کے دوران آپ پورا کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو وہیں پہ پی ایم پی کسٹڈس دے دیا جائے گا لیکن آپ کا suspension period آپ کی اس second active cycle میں شامل ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ suspension کے بعد آپ کی تین سال شروع ہوں گے نہیں تین سال آپ کے شروع ہوئے ہوئے ہیں آپ کا قصور ہے کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس طریقے کے ساتھ آپ کو پھر تین سال اور مل جائیں گے پھر تین سال اور مل جائیں گے اور اس طریقے سے سسلہ چلتا رہے گا 60 پی ڈی ایوز آپ کو پی ایم پی کے لیے کرنے پڑتے ہیں 60 پی جی ایم پی کے لیے 60 پی ایف ایم پی کے لیے 30 ایس پی کے لیے 30 آر ایم پی کے لیے 30 ایسی بی کے لیے پی بی ای کے لیے بھی 60 ہیں اور سی ای پی ایم جو ہے وہ renewable نہیں ہے اس کے کوئی پی ڈی ایو نہیں چاہیے ہوتے ہیں وہ بس ختم ہو جاتا ہے سی ای پی ایم پانچ سال کے لیے valid ہوتا ہے اور پانچ سال بعد وہ ختم ہو جاتا ہے پھر جناب اگر آپ نے اس سال میں تین سالوں میں پی ڈی ایوز تھوڑے زیادہ کٹے کر لی ہیں تو وہ جو زیادہ کٹے کر لی ہیں ان کا کیا بنے گا تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی پی ایم پی کے کیس میں up to 20 پی ڈی ایوز only can be carried forward to the next cycle ماذا آپ نے 60 کے بجائے 80 لے لی ہیں تو وہ 20 جو extra ہیں وہ آپ کے اگلے cycle میں automatically adjust ہو جائیں گے لیکن فرض کریں آپ نے سو لے لی ہیں ساٹھ میں ساٹھ لینے تھے سو لے لی ہیں تو صرف 20 ہی جائیں گے آگے 20 سے اوپر جو نہیں ہے وہ نہیں جائیں میرا جب پہلا سال تھا تو میں نے prince 2 کر لیا 48 پی ڈی ایو مجھے اس کی طرف سے مل گیا ہے پھر میں نے کوئی اور بھی کچھ کروئے تو میرے پاس کو پہلی سال میں 100 سے اوپر ہو گئے میں بڑا خوش کجیب میں نے کوئی بڑا تیر مات لیا ہے وہ تین سال بعد پتا چلا کہ وہ تو count ہی نہیں ہونے اچھا پھر ایک اور بھی important چیز کہ وہ جو 20 پی ڈی ایوز آپ carry forward کروانا چاہ رہے ہیں وہ والے 20 پی ڈی ایوز تیسرے سال میں حاصل ہوئے ہونے چاہیے اگر اس سے پہلے حاصل کی ہیں آپ نے تو وہ پھر آپ کے carry forward نہیں ہو پائیں گے مطلب اگر میں نے پہلے دو سال میں ساٹھ تک حاصل کر لی ہیں تیسرے سال میں 20 حاصل کی ہیں تو تیسرے سال والے 20 جو ہیں carry forward ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے تیسرے سال میں اگر سب دو پی ڈی ایوز carry forward ہونے ہیں وہ دو لکھے ہوئے ہیں وہاں پر تو دو ہی carry forward ہوں گے بیس نہیں ہوں گے پھر جناب آپ کے جو پی ڈی ایوز ہیں وہ دو طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں ایک ہے education پی ڈی ایوز تعلیم کو آپ نہیں ہی اپنے لئے حاصل کرتے ہیں کوئی نیا سیکھتے ہیں لن کرتے ہیں وہ educational پی ڈی ایوز کہلاتے ہیں اور دوسرے پی ڈی ایوز ہوتے ہیں giving back to the profession جس کے اندر پڑھانا کورس میں بنانا facilitation کرنا mentoring کرنا counseling کرنا کوئی بھی اس طرح کا کام جس کے اندر آپ physically involved ہیں اور لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں professionally تو اس میں آپ یہ اس کے بھی آپ کو پی ڈی ایوز ملتے ہیں لیکن یہ بات میں بتاتا چلوں کہ education is prime جو education کے کاتے کے پی ڈی ایو ہیں وہ اتنے زیادہ important ہیں اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ 60 کے 60 پی ڈی ایو education سے لے لیں وہ سب acceptable ہوں گے لیکن آپ 60 کے 60 پی ڈی ایو giving back سے نہیں لے سکتے اس پر انہوں نے ہاتھ لگا دی ہے کہ اس سے زیادہ پی ڈی ایو نہیں لے سکتے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا ہے جب تھوڑا پرانا پرانی سلائٹز ہیں میں ان کو چینز کروں ابھی جنہا پی ایم آئی جو ہے وہ ٹیلن ٹرائنگل پہ کام کرتے ہیں ڈی ایو پر جو ہے جنہا پر جو ہے ایو پر موکنے پر اسے پر اٹھکے ہیں ہے یا without that you can do the videos to give him back سر دیکھیں دو بات ہیں پہلی بات یہ membership ہونا تو ویسی اچھی بات ہے membership ہونا بہت اچھی بات ہے اور ایک local chapter کے جو ہوتی ہے دو membership دونوں رکھیں this is very good بہت فائدہ کی چیز ہے یہ رکھیں آپ لیکن اس کا اس سے ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے اگر آپ کی membership ہوگی تو آپ کو free میں پی ڈیوز ملتے رہیں گے کیونکہ local chapter جو ہے وہ ہر مینے کوئی نہ کوئی کاروائی کرتا ہے ہر مینے ایک دو ویبی نارز ویبی نارز وغیرہ ایک دو پی ڈیوز آپ کو اور مینے ملیں گے تو آپ کے تو بیس ویسی پورے ہو جائیں گے سال کے بیس ویسی پورے ہو جائیں گے تین سال میں ساٹھ پورے ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے آپ کی مرضی میں تو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ رکھیں اور بھی طریقے ہیں نا اگر آپ پی ایم آئی کے ممبر ہیں تو ایک سائٹ ہے project management.com وہ پی ایم آئی کی سائٹ ہے اگر آپ پی ایم آئی کے ممبر ہیں تو آپ اس کے platinum ممبر ہیں اور اس کے اوپر اتنے پی ڈیوز پڑے ہوئے ہیں اتنے پی ڈیوز پڑے ہوئے ہیں کہ آپ تھک جائیں گے اور پی ڈیوز نہیں ختم ہوگی ہزار ہا لیکچرز آپ pick and choose کریں اپنی مرضی کا لیکچر pick and choose کریں اور آپ وہاں سے ساٹھ لیکچر سننیں گھنٹے گھنٹے کے آپ کے سکسٹی پی ڈیوز پورے ہو گئے اور education میں تو آپ کو کوئی وہ کہہ دی نہیں ہے آپ سارے کے سارے education سے حاصل کر لیں تو this is very much possible اچھا میں بات کر رہا تھا talent triangle کی آپ جو پی ڈیوز لینے ہوتے ہیں اس میں ایک تھوڑی restriction اور لگ گئی ہے اب وہ جو پی ڈیوز ہیں they must be from any one of these three areas جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی any one نہیں بلکہ اس کی distribution ہے مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی project management project management کھیلتے کھیلتے پی ڈیوز پورے حاصل کر لیں اگر آپ نے leadership کا کوئی پی ڈیو نہیں لیا تو قصر رہ گی اگر آپ نے strategic and business management کا کوئی پی ڈیو نہیں لیا تو بھی قصر رہ گی تو مطلب تینوں چیزوں کے مجھے پی ڈیوز چاہیے خالی technical project management کی وجہ سے آپ کو renewal نہیں ملے گا آپ کے جو میں بتاتا ہوں کتنے کتنے پی ڈیوز آپ کو چاہیے ہوں گے لیکن ان میں کچھ areas ہیں technical project management میں کیا کیا ہوتا ہے leadership میں کیا ہوتا ہے strategic and business management میں کیا کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اب یہ پچھلی سلائیڈ میں ابھی آپ کے سامنے لہا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اس میں اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھئے تینوں پہلے بنا ہوا ہے strategic and business management topics دیکھیں گا کتنے زبردست قسم کے بینیفٹ مینیجمنٹ and realization بات ہو سکتی ہے اس کے پی ڈیوز اگر اس ایریا میں ملیں بزنس ایک من ہے بزنس موڈل and structures ہیں competitive analysis customer relationship and satisfaction industry knowledge and standards legal and regulatory compliance market awareness and conditions operational functions finance marketing etc strategic planning analysis alignment یہ سارے کام اگر آپ کرنا جانتے ہیں تو یا اس میں کچھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سیدھے سیدھے پی ڈیو آپ کی اچھا یہ ایک کیڈگری ہے دوسری کیڈگری technical technical میں agile آ جاتا ہے data gathering and modeling آ جاتی ہے earned value آ جائے گا governance آ جائے گا life cycle performance management requirement management traceability risk management schedule management scope management time budget cost estimation سب کچھ یہ technical area ہے جو ہم پڑھیں گے پھر آجتی leadership leadership میں brainstorming ہے coaching and mentoring ہے conflict management ہے emotional intelligence ہے influencing interpersonal skills listening مجھے ایکٹیو listening کی بات کی تھی negotiation problem solving team building ہر ایک کیوں پر lecture تو مطلب آپ یہ چیزیں آپ gain کریں گے یہاں سے اور اب میں بتاتا ہوں کہ کتنے پی ڈیو کہاں سے آتے ہیں یہ ہے جناب آپ کا structure پورا کیا نظر آ مز کم آٹھ پی ڈیو leadership کے اور آٹھ پی ڈیو strategic and business management کے education یہ ہو گئے 24 آپ 60 کے 60 باقی جو total ہے سب ادھر سے حاصل کرنے اس کے علاوہ باقی جتنے بچے ہیں وہ آپ ایک ہی area میں بھی حاصل کر لیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا 60 پورے ہو گئے ہیں 8 سب میں ہے ٹھیک ہو گیا لیکن come as come آپ کو education سے 35 pdus اٹھانے اٹھانے اگر 35 نہیں ہوں گے تو آپ کا renewal نہیں ہو 35 یا 35 سے زیادہ is ok اور ان 35 میں سے 24 mandatory requirement ہے اور باقی جو 11 بچے وہ کسی بھی area سے ہو سکتے ہیں یہ تو ہو گئے 35 اگر 35 کے علاوہ جو باقی 25 بچتے ہیں وہ بھی یہی سے حاصل کر لیتے ہیں ہمیں کوئی اتراز سکتے ہیں تو giving back میں کیا صورتحال ہے اگر آپ volunteer work کرتے ہیں اگر آپ کوئی نیا knowledge پڑھاتے ہیں لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں کوئی اور کام create کرتے ہیں knowledge تو وہ والے PDUs جو ہیں وہ حاصل آپ کر سکتے ہیں یہ 17 PDUs آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں اور تین سال آپ کے پی ایم پی کے بعد جو آپ نے تین سال میں اگر آپ project manager کا job کر رہے ہیں تو وہ experience جو کا ہوگا وہ آپ کو 8 PDUs سے زیادہ نہیں دے سکتا not more than 8 PDUs 8 PDUs یہ لے لیں باقی volunteer میں بانٹ لیں یہ جو بتایا آپ کو create knowledge وغیرہ میں مگر آپ اس giving back میں 25 سے زیادہ PDU نہیں لے سکتے 25 زیادہ سے زیادہ آپ کی limit 25 ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ this is even better کہ اگر آپ 60 کے 60 PDU education سے لے لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میں تو giving back والے claim ہی نہیں کرتا میں project management dot com پہ جا کے lecture سنتا رہتا ہوں اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے login کے ساتھ پی ایم آئی کے جب آپ project management dot com میں جائیں اور آپ پہلے سے PMI کے member ہیں تو وہ پوچھتا option آپ نے Facebook سے login لاغن لاغن اگر پی ایم آئی سے لاغن پی ایم آئی پاسفورڈ اور username استعمال کریں تو وہ لنک ہو جائے گا اس کے ساتھ اب آپ جو بھی کچھ یہاں کریں گے آپ کے جو پی ڈی یوز بنیں گے وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ ریپورٹ ہو جائیں گے اسی وقت یہ چیز ہو گئی جی یہ تو ہے آپ کا پی ایم پی تقریبا یہی میکنیزم آپ کا پی جی ایم پی ایم ایم پی ایم پی بی ایم پی پی ایم ایم پی آجائیے چھوٹے ہی سی پی جو تیس پی دی والی ہیں اسی پی ایم پی اور ایس پی اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو چار چار جو ہیں کم از کم تین ایریا میں لینے پڑھتے ہیں پی ڈی ایو اور کم از کم اٹھارہ پی ایو آپ کو حاصل کرنے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھ پی بچتے ہیں جو آپ کسی اور ایریا سے بھی لے سکتے ہیں آپ کو تین سال کے ایکسپیرینس کے چار پی ڈی ایو ملیں گے ایکسپیرینس کے اور باقی آٹھ پی ڈی ایو اور آج کا سارا دن صرف ہم نے ان چیزوں کے اوپر صرف کیا کل ہم ایکچولی میٹر شروع کریں گے کتاب ہم کل شروع کریں گے اور وہ آپ کا سوال کہ کتنا ٹائم کب لگے گا میرا خیال ہے چار سے پانچ لیکچر ہمارے پہلے تین چپٹرز کو کور کرنے میں لگیں گے اس کے بعد تین تین سے چار لیکچر ہمیں لگیں گے اگلے چار چپٹرز میں اور باقی دو تین لیکچرز میں باقی ایریاز اس کے کمپلیٹ کر لوں اور اگر ایسی بات ہوئی کہ نا کپلیٹ ہو پا رہا ہوا یا بیچ میں کوئی پر آگئی تو پھر مجھ کو کوئی علاج کر لیں گ جی نو مان صاحب یہ جو سٹیڈیز ہیں اس کے دوران آپ ہمیں کوئی اسائیمنٹ ہو خیرہ دیں گے جو کہ کہ we can go through and do the assignments and all kind of thing جب جب mathematical portion آئے گا اس کام تھوڑا بہت کر لیں گے باقی جو چوری ہے اس کی پی ٹیسٹ لیتا جاؤں گا اور اس تار چیزیں کرتے جائیں گے تو ہوتا جائے گا آکی thank you اور جی میدی آپ بتائیے کیا میدی سجاد آری آپ کا مائک نہیں کھلا ہوا تا جی بولیے جی آ آئی could you kindly reshare the link on whatsapp اس میں آپ کریں آی داؤن لوڈ دو پریزنٹیشن لیکن جہاں سے کوئی file کرپشن ہوئی بھی آئی 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 بار درابشن ہوئی اس پر لنک تو آپ ملا ہوئی آئی آ آم whatsapp group میں لیڈ جو آئی مول مجھے ڈروپ باکس کھا شیل ہے یا ون ڈرائی آئی بے چیخ بنیو را کو ملے وچاپ گروپ آب بھی اپڈیٹ نہیں ہو سی آگے 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 ہیں آگات ہے ای اور điونگڑ کر لیجئے اور باقی میں روزانہ کے روزانہ لنک آپ کو دھوں گا جو لیکچرز کی ریکارڈنگ ہیں اس کے آج کی تو آدھی ریکارڈنگ ہوئی آدھی نہیں ہوئی ہے تو جتنی ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور کوئی سیر کی تینکیو ہماری بڑی ہیپی تھوڑا انٹینسیف تھا کہ میں ہی بولتا رہا ہوں تو جی سنا جی سنا بولی آج کا کافی کمپریہنسیف تھا تو بلکل سمجھ آ گئی ہے اور کافی سنیدھ اور کافی کافی ہے تو اگر اس سے پہلے میرا خواہ ہے جیسے آپ نے بتایا ہے اس طرح سے کر کے تو پھر چلتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو گا پیم بیوک سکس ایڈیشن کا پہلا چٹر آپ جتنا پڑ سکتے ہیں پڑکے ہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھو سب مرسل کمی آج ایف ڈیوک سکتے ہیں آج ایف ڈیوک سکتے ہیں نوی بیوک سکتے ہیں لیکن نوی بیوک سکتے ہیں وہ شاید کل کر لیں ابھی گیارہ لوگ ہیں میرے حساب سے تیرہ لوگ ہونے چاہیئے تھے دو لوگ نہیں ہیں I don't know why but anyways سب لوگ ہاں وہ ہی ہیں جو لوگ ہم نے list میں ہیں مجھے یاد نہیں آرہا کہ کون نہیں ہے اس میں سے but anyways کوئی مسئلہ نہیں چلنے جی thank you very much and see you tomorrow I hope آپ نے کافی پیشنس کے ساتھ سنی ہے باتیں take care and خدا حافظ thank you sir thank you sir